ابھی دیکھو میں آپ کو اس کی کاج کا طریقہ بتا دوں گا اس بٹن کو اس کو پریس کرو یہ نیچے گر گیا مشین کو ہاتھ سے گماؤں سوئی اوپر کرو ابھی یہ کاج والا بٹن ہے یہ یہاں سے کاج چھوٹا اور بڑا کرنے کا اپشن ہے یہ ٹھیک ہے یہ کیسے لگاؤ گے کپڑے کو نکالو اس کو ایسے لگاؤ یہ تو چھوٹا اور بڑا کرنے کا اپشن ہے پھر کاج کا نشان کے لیے یہ نیچے کرنا پڑے گا یہ چیز اس کو نیچے کیا یہ داگے کو ایسے کرو کاج جو ہے نا سادہ کپڑے پہ نہیں ہوتے چپس پہ ہوتے کپڑے کی نیچے چپس دینا پڑے گا کاج ہو یا مشین کی اپنی ڈیزائننگ وغیرہ ہو نا یہ سارے ابھی میں اس کو شتار کر کے آپ کو اس کی کاج دکھا دوں یہ کاج کا نشان میں نے پریس کیا خیر والا ٹھیک ہے لگا تو لگا ہو ہے اس کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں یہ ابھی کاج کر کے خود رک جائے گا یہ چھوٹا والا کاج میں نے اسے بنا گیا ابھی خود رک گیا یہ اس کا کاج ہو گیا مطلب آپ کو بڑا کرنا ہے تو توڑا اس سائز کو بڑا کرو پھر یہ بڑا والا کاج کرے گا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو کاج کا طریقہ بتا دیا آپ کو اس کی پیکو کرنے کا طریقہ بتا دوں گا کس طرح ہوتا ہے آپ دیکھ لو لاؤنی سے ابھی اس کو پریس کرو یہ پلیک بٹنگ یہ گر گیا یہ پیکو اللہ لگا ہو پیکو اللہ لگا لیا یہ دکھا اس کی بیچ میں اسے جیدو ابھی یہ کپلا ہے نا کپلے کی کنارے پیکو ہوتا ہے یہ دیکھو یہ چیز جو ہے نا کپڑے کو خود بخود گول کرے گا دس کو نیچے کرو سہی ہے ابھی میں ایم پی کو اللہ ڈیزین یہ ہے یہ تری نمبر پہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کو پریس کرو ابھی اس کو شٹارٹ کرو یہ بڑا سیز کا پیکو ہے چوٹا سیز کرو گے وہ بھی ہو جائے گا یہ اس کا بڑا سیز ہے اس کو چوٹا سیز کرو گے یہاں سے ہو جائے گا یہ بیس پر ہے شروع سے پھر آپ اس کو مائنس کی طرف پریس کرو یہ آرکس پہ بڑا سیز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اس کا چوٹا والا پیکو ہو گیا یہ بڑا سیز کا پیکو ہو گیا دیکھو اور چوٹا کرو گے اور بھی خوبصورت پیکو ہو جائے گا پانچ بے میں کروں گا ٹھیک ہے اس کو چلاو یہ اس کا پانچ والا نمبر پیکو ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پیکو ہے